بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامران لہو ٹی وی آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محجر نبی شریف میں رمضان کے مہین میں افطاری کس طرح کروائی جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ محجر نبی شریف کے اندر افطاری میں کیا کیا چیز پیش کی جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ محجر نبی کے اندر لاؤ نہیں ہیں اس لیے جو چیزیں الاؤ کی گئی ہیں وہ ہی اندر لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے اور انہی سے ہی افطاری کروائی جاتی ہے اس میں آپ کو خجور ملے گی اس کے علاوہ ایک بریڈ کا پیس ہوگا کعوہ ہوگا زمزم ہوگا اور دہی کے پیکٹوں ہوں گے ساتھ حسب زائقہ اور کوئی مسالہ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو چار مسالہ کے پیکٹ ہوتے ہیں یہ چیزیں الاؤ ہوتی ہیں جو کہ آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں اور افطاری میں یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں محجر نبی کے اندر کلین بچھے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لئے ان کو سیف رکھنے کے لئے کہ وہ کسی لکبر سے میلے نہ ہو گندے نہ ہو گی لے نہ ہو ان کے لئے یہ سفرہ لگا جاتا ہے تربی زبان میں سفرہ کہتے ہیں ہم اپنے زبان میں اس کو دستقوان کہتے ہیں تو یہ دستقوان لگا کے اس کے اوپر تمام شیعہ برابر مقدار میں رکھ دی جاتی ہیں اور داوت عام دی جاتی ہے ہر ایک نمازی کے لئے کوئی بھی ادھر سے گزر کے جا رہا ہو یا ادھر نماز پڑھنے کے لئے آیا ہو اس کو داوت عام دی جاتی ہے کہ بھائی آپ ادھر ہمارے ساتھ افطارے کریں محجر نبی کے اندر والے حصے میں ہر کوئی افطاری نہیں کروا سکتا کیونکہ انتظامے کی طرف سے پاس ایشو کیے جاتے ہیں جو کہ حلقوں کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں ہر ایک کو نہیں ملتے اس سے پہلے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اپلیکیشن جمع کروانی پڑتی ہے اور انتظامی کی اجازت سے آپ کو وہ حلقہ دیا جاتا ہے جس میں آپ نے اپنے یہ انتظامات کرنے ہیں اس دستخواں پر خجور دہی اور کعوے کے علاوہ شاہی یعنی جس کو ہم سادہ چاہے کہتے ہیں اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ساتھ خوشک میں وجہات بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہر ایک کے اپنی مرضی ہوتی ہے جو چیزیں علاو ہیں جن کے اجازت دیئے گئی ہے آپ ان کو محجنوی کے اندر لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے دستخواں پر رکھ سکتے ہیں جو حلقہ ایک فرد کو علاوہ کر دیا جاتا ہے وہاں پر کوئی اور بندہ جا کے اپنے دستخواں نہیں لگا سکتا تو یہ یہاں محجنوی کے اندر میں نے کئی لوگ ایسے دیکھیں جو کہ پان پان سال سے چھے چھے سال سے ایک ہی جگہ پر افتاری کروا ہوا رہے تھے میرے انہوں سے بات بھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اجازت لی ہوئی ہے تو اجازت کے بغیر یہاں کوئی اندر افتاری نہیں کروا سکتا پاس لینا ضروری ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں بیل کے آرکن پر کلک کریں تاکہ میرے انوالی تمام نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنسکے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ